حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی توڑ نہیں سکتا لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بول سکتا ہے وہ تو سب کو بول سکتا ہے جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے وہ پھر انسان نہیں رہتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا کسی کے مو پر بیزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے یہ انسان تاجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے گوشت کے لوترے سے بولتا ہے ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے موجزات سے نوازتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں کہ اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کہنے میں پہل کرے دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہت کی وجہ بن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے نماز کے لئے وقت نکالو اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت ہی نکال دے گا بے شک سب رستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کا فرشتہ یا ارحم الراحمین کہنے والوں پر متعین ہے جب کوئی مسلمان دعا میں تین مرتبہ یہ جملہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہے بس مانگ لو کیا مانگتے ہو با مراد ہو جاؤ گے سبحان اللہ جب سے میں نے جانا ہے کہ سماعت کو بنانے والا مجھے بہت غور سے سنتا ہے تب سے میں نے لوگوں کو سنانا چھوڑ دیا خالی عشق ملا خدا نہ ملا تو کیا ملا خالی درد ملا سلہ نہ ملا تو کیا ملا تجھے سبھی کچھ ملا بس اپنے اندر کا وہ انسان نہ ملا تو کیا ملا واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا شدت سے کوئی یاد کرتا ہے مدت سے یہ وہم نہیں جاتا صرف پیسے کا ہونا رزق ہی نہیں ہوتا نیک اولاد اچھا اخلاق اور مخلف دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے خواہش انسان کو گمنڈی کر دیتی ہے چاہ انسان کو مٹی کرتی ہے پانی زندگی ہے اور پرندوں کے لیے یہ قیمتی تحفہ ہے آئیے گرمی کے صدت میں ان کی پیاس بجائیں اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کے وقات اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے کبھی کبھی اپنوں سے ایسا درد ملتا ہے آنسو تو پاس ہوتے ہیں مگر رویا نہیں جاتا وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں کسی مارت کی زندگی کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لفت دیا جاتا ہے دیگر راستے وہ خود منتخب کرتی ہے اور نقصانات کی ذمہ دار وہ خود ہی ہوتی ہے جو کہ بعد میں فقط ذہنی عذیت کا سبب بنتے ہیں میرے سینے سے دل گم ہو گیا ہے میں کسی پر تحمت لگاؤں تیرے علاوہ اس گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا سر انچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گرانے سے تعلق رکھتے ہو فکر نہ کرو میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کسرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑھنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مقاہ نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے اس میں کبھی شک نہیں کیا حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرو صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے بانو کچھ سیاہ پر فرماتی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ خٹپات پر بیٹھیں یا فرش پر آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ دنیا کی بہترین نشست یہی ہے اپنوں سے ملا تجربہ بس اتنا سکھاتا ہے کہ اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ ملنا چاہتا ہے پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتا چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں کوئی بچھڑ گیا تو صبر کوئی روٹ گیا تو صبر کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر چھڑی بگیا تو صبر موسیقی